ہماری خدا یسو کی انجیل مخدسمتی کے مطابق اس کا بارماں باپ پہلی آٹھ آیات اس وقت یسو سبت کے دن کھیتوں میں سے جا رہا تھا اور اس کی شاگرد بھوکے تھے اور وہ بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے تب فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا دیکھ تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں اس نے ان سے کہا کیا تم نے وہ نہیں پڑھا جو دعوت نے کیا جب وہ اور اس کے ساتھی بھوکے تھے وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں جن کا کھانا اس کو اور اس کے ساتھیوں کو روا نہ تھا مگر فقت کہنوں کو اور کیا تم نے دورات میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن حیکل میں سبت کو پاک نہیں رکھتے تو بھی بے قصور رہتے ہیں بس میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو حیکل سے بھی بڑا ہے لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں تو تم بے قصوروں کو قصور واتنہ ٹھہراتے کیونکہ اپنے انسان سبت کا بھی مالک ہے پا کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو آج کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسو کو رت کرنے کے بھڑتے ہوئے بہران کا بیان ہے فریسیوں کے بغز اور دشمنی کا پیالہ لبریس ہو کر چھلکنے کو ہے جس تنا سے نے توفان برپا کیا وہ تھا سبت کا مسئلہ کسی سبت کو یسو اپنے شگردوں سمیت کھیتوں میں سے ہو کر گزر رہا تھا اس کے شگرد بالے توڑ توڑ کر کھانے لگے شریعت کے مطابق انہیں اجازت تھی کہ پڑوسی کے کھیت میں سے حسب ضرورت کھالیں مگر فریسی تو شریعت میں بال کی کھال نکالتے تھے انہوں نے الزام لگایا کہ شگردوں نے سبت کو توڑا ہے انہوں نے یہ الزام ضرور لگائے ہوں گے کہ بالے توڑی ہیں بالوں کو ہاتھوں میں مسئلہ ہے یا پھر فصل کو اڑایا ہے یعنی دانے اور بھوسہ الگ کیا ہے کیونکہ سبت کے دن ان میں سے کوئی کام کرنا روا نہیں تھا یسو نے ان کی اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے انہیں دعوت کی زندگی کا ایک واقعہ یاد دلایا اپنی جلاوتنی کے دنوں میں ایک دفعہ دعوت اور اس کے آدمی کو بیابان میں رہنا پڑا اس موقع پر انہوں نے نظر کی روٹیاں کھائیں یعنی یادکاری کی وہ بارہ روٹیاں جن کا کھانا سوائے کاہنوں کے اور کسی کو روانہ تھا نہ دعوت نہ اس کے آدمی کاہن تھے مگر خدا نے ان کو ایسا کرنے پر کبھی قصوروار نہ ٹھہر آیا آخر کیوں؟ واشا یہ ہے کہ خدا کی شریعت کا ہر کس یہ مطلب نہیں کہ اپنے ماننے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرے دعوت کا کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ جلاوتن تھا ایک گناہ الودہ قوم نے اسے رت کر دیا تھا اگر اس کو اس کا جائز مقام دے دیا جاتا تو اسے اور اس کے آدمیوں کا نظر کی روٹیاں نہ کھانا پڑتی چونکہ بنی اسرائیل میں گناہ تھا اس لئے خدا نے ایک ایسے کام کی اجازت دے دی جو دوسری صورت میں نہ روا تھا یہاں مثال بالکل صاف ہے خدا من یسو اسرائیل کا بادشاہ تھا لیکن قوم اسے اپنا حق میں آلہ اور شہن شامانے پر امادہ نہ تھی اگر اس کو اس کا جائز مقام دے دیا جاتا تو اس کے شگردوں کی یہ حالت نہ ہوتی کہ سبت کو یہ ہفتے کے کسی اور دن بھی راہ چلتے بالیں توڑ توڑ کر کھاتے تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی تھی خدا من نے اپنے شگردوں کو نہیں جھڑکا کیونکہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا اور پھر نجات دہندہ نے مزید کہا کہ کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے وہی تو ہے جس نے یہ قانون بنایا ہے چنانچہ وہی اس کی تشریح اور وضاحت کرنے کا حق دار ہے ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ایردان ایشیا ایشیا